بسم اللہ الرحمن الرحیم باتھی و امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے خیریت سے ہوں آج سیکنڈ نومبر ہے آج ورڈ وائٹمین ڈی سیلیویرشن ڈی منایا جا رہا ہے اور آپ لوگ کو معلوم ہے کہ وائٹمین ڈی کے ڈیفشنسی بہت لیول تک بڑھ چکی ہے اور لوگ بے ہٹیوں کی بیماریوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج تک ہم نے یہی سنا یہی پڑھا کہ وائٹمین ڈی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں نہیں میرا بھائی وائٹمین ڈی کی ڈیفشنسی کی وجہ سے آپ کو ہارٹ کے پروبلنز بھی آ سکتے ہیں آپ کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے وائٹمین ڈی کی ڈیفشنسی کی وجہ سے آپ کو مختلف ڈیزیزز آپ پہ اٹیک کر سکتی ہیں آٹو ایمیون ڈیزیزز لائک سوریسز اس طرح کی بیماریاں بھی آپ پہ اٹیک کر سکتی ہیں وائٹمین ڈی کی ڈیفشنسی کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں صرف ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی آج تک ہم نے جو لوگوں کو بتایا جو ہم نے سنا اور جو لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ جناب وائٹمین ڈی کی ہڈیاں کے لیے ضروری ہے نہیں وائٹمین ڈی آپ کے ہارٹ کے لیے بھی ضروری ہے وائٹمین ڈی آپ کی سکن کے لیے ضروری ہے وائٹمین ڈی آپ کے جتنے ہائٹلز آرگن ہیں سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ وائٹمین ڈی انٹی انفلمیٹری کا بھی کام کرتا ہے ایمیونٹی بوسٹر بھی ہے انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اس کے نمبر آف یوزز ہیں تو وائٹمین ڈی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ کیلشیم اور فاسفورس کو افضاب کر کے آپ کے بلڈ سٹریم میں لے جانا اور آپ کے ہڈیاں کو جا کے یہ جو بحصہ بنتے ہیں کیلشیم فاسفورس جس کے وجہ سے آپ کے ہڈی مضبوط ہوتی ہے صرف یہی کام نہیں ہے وائٹمین ڈی کی بہت سارے کام ہیں باڈی گندر وائٹمین ڈی کی ہم یہ بات کر رہے تھے ہیں کہ دیفیشنسی سکن لوگوں میں ہوتی ہے ایک تو جن کا جن کا کلرڈ ڈارگ ہے سکن کا تو سن لائٹ کی جو ریز ہیں وہ ابزاب نہیں کر پاتی اس سکن نہیں کرتی تو جس کے وجہ وائٹمین ڈی کی پروڈکشن اس کے باڈی میں کام ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا کہیں جو لوگ جو ہے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے جن کے بڑے بڑے گھر ہیں یا وہ فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں یا ان کو اللہ تعالی نے ساتھ پارک دیا ہوا ہے وہ صبح سن لائٹ ایکسپوئیر نہیں لیتے بس اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور پھر اپنا آفیس میں جانا ہے یا بزنس کرنے نکل کے چلے گئے سن لائٹ ایکسپوئیر ان کو خیال نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دی ہاتھوں میں ہنڈیڈ ہیرز اولڈ مور دن ہنڈیڈ ہیرز میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں آج بھی میں وٹنس بتا سکتا ہوں کہ سو سو سال کی خواتین بابے جو کہ چل پھر رہے ہیں بغیر کسی سہارے کے آپ لوگ مزاق سمجھ رہے ہوں گے لیکن مزاق نہیں ہے کیونکہ وہ سارے دن دھوب میں رہتے ہیں سن لائٹ ایکسپوئیر ہے پھر وہ فریش فروڈز لیتے ہیں مثال کہ تو سبزیاں کھاتے ہیں فروڈز کھاتے ہیں وہ فش کا بھی استعمال کرتے ہیں دودھ کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کہ ساتھ ساتھ ان کے باڈی کے تمام سسٹم جو ہے سٹرانگ رہتے ہیں آخری وقت تک ہم لوگ جن بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں وجہ ایک یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہم پلین ہی نہیں کرتے کہ صبح اڑکے ہم جائیں ایکسرسائز کریں اور ساتھ ساتھ تھوڑی دیر ہمیں سن ایکسپوئیر بھی مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سبزیوں کا بھی استعمال کریں ہفتے میں ایک دفعہ فش کا بھی استعمال کر لیں دودھ کا بھی پروپر استعمال کریں دودھ پیئیں گے تو کون سا پیئیں گے ملک پیٹ لے لیا جناب آلپر لے لیا نیڈو لے لیا اور موری ناغا بی ایف لے لیا اور مختلف ملٹیپل برینڈز ہیں یہ دودھ نہیں ہیں دودھ صرف وہ ہے جو اللہ تعالی نے نیچرل طریقے سے پیدا کیے بھیس گائے بکری بھیڑ کا اونٹنی کا یہ دودھ ہے اس کو آپ پیئیں گے تو آپ کو تمام ریکوائیڈ جو ویٹیمنٹ ڈی کی دیفیجنسی ہے وہ کیلچیم ہے جو منلز ہیں ویٹیمنٹ ہیں اس سے مل جاتے ہیں آپ کو ایک سو سبب یہ ہے کہ ویٹیمنٹ ڈی کی دیفیجنسی کا اس کے ساتھ ساتھ جب لوگ بڑی عمر سیدہ ہو جاتے ہیں above seventy ہو جاتے ہیں تو ان کی باڑی بھی ویٹیمنٹ ڈی بنانے کے قابل نہیں رہتی اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں ہم ویٹیمنٹ ڈی کہ اب ہم چلتے ہیں کہ ویٹیمنٹ ڈی کی یہ تو دیفیجنسی کے ہماری جو ریزنز زی کے کیوں ہوتی ہے اب وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم ویٹمین ڈی کی سمٹمز کیا ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ویٹمین ڈی کا آپ تو سٹپس آگئی ہیں آپ تو میڈیکل سٹور پہ جائیں ویٹمین ڈی کی ان کو بولیں کہ ٹیسٹنگ کٹ دے دیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ہمیں ریگولرلی بیسز پہ سال میں ایک دفعہ ویٹمین ڈی کے لیول چیک کروالینا چاہیے کہ ہمیں کتنے ہمارا پر لیٹر بلڈ میں مجود ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سپلیمنٹ دینا چاہیے پھر ہمیں کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے خود جا کے کیپسول لے کے شروع نہیں کر دینا چاہیے ایک پراپر ڈوز ہوگی جو آپ ڈیلی ڈوز لیں گے جس سے آپ کا ویٹمین ڈی کا لیول مینٹین رہے گا آپٹیمل لیول تک اور ایسا نہ ہو کہ آپ نے جا کے دو لاکھ آئی جو کو کیپسول لے کے ہفتے میں ایک کھانا شروع کر دیا ہفتے میں دو کھانا شروع کر دیئے ویٹمین ڈی کی ایکسیس بھی بارڈی کے لیے انتہائی خطرناک ہے کیڈنی فیلئر کے طرف لے جا سکتی ہے اور ملٹیپل سویئر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جن کو میں ابھی بتانے بیٹھوں تو میرے خیال میں ایک گھنٹہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی بھی میڈیسن سیلف میڈیکیشن نہیں لینی چاہیے آپ کے پاس فارماسیسٹ ہیں ان سے مشورہ کیجئے فیزیشنز ہیں ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ کیجئے خود سے کوئی فیصلہ مت کیجئے ورنہ آپ کو فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا ہنڈیڈ پرسنٹ تو ویٹمین ڈی کی سمٹمز کیا ہیں کہ آپ کی ہڈیاں بربری ہو جائیں گی سافٹ ہو جائیں گی ہلکا سا آپ کو جم پائے گا جہاں گاڑی میں بیٹھے ہیں کوئی ایک کھڑا آگیا ہے گاڑی نے سپیڈ بریکر سے کراس کیا گاڑی اچھلی آپ اوپر اچھلے آپ کا جو ہے جناب ہڈی فریکچر ہو گیا آپ کو ہڈی ٹوٹ گئے آپ گرے ہلکا ساٹ آپ زمین پر گرے آپ کے ہڈی ٹوٹ گئے دوسرا آپ کو مسلسل پین رہتے ہیں تیسرا آپ کو تھکے تھکے رہتے ہیں چوتھا آپ کا جو ہے مسلس میں کریم پڑھنا شروع جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلس میں سٹیفنس آنا شروع جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نروس سسٹم میموری لاس ہونا شروع جاتی ہے تو اس طرح کے مسائل شروع جاتے ہیں آپ سمجھ جائیے یہ جو سمٹمز ہیں آپ کا باڈی ویڈ گین کرنا شروع کر دیتا ہے آپ سمجھ جائے یہ جو سمٹمز ہیں یہ کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھے تو فوراں ڈاکٹر سے ہیل کنسلٹنٹ سے جائیے اس سے مشورہ کیجئے تاکہ وہ آپ کو ویٹمین آپ کے ٹیسٹ کروا ہے ریکوائیڈ پتہ چل سکے کہ ویٹمین ڈی کتنا آپ کے باڈی کے اندر اس وقت ہے پھر وہ پراپر آپ کو ڈوز پریسکرائب کریں گے اور جتنے ٹائم کیلئے کریں گے اتنے ٹائم تک لینا ہے اس کے بعد نہیں لینا لیکن جب آپ کو پتہ چل دیا ویٹمین ڈی کی ڈیفشنز دیئے آپ نے سن لائٹ ایکسپوئیر اپنے آپ کو ضرور کرنا ہے آدھا پونہ گھڑا آپ نے سن لائٹ میں گزارنا ہے بے شک اس میں ایکسسائز کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے مچھلی ہفتے میں ایک دفع ضرور کھانی ہے آپ نے فریش دودھ ڈیلی روز ضرور پینے ہیں آپ نے فریش جوسز ضرور لینے ہیں آپ نے سبزیوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے اور انڈے کی زرزی میں ویٹمین ڈی ہے انڈے کا استعمال کرنا ہے اور فاس فوڈ پراسس فوڈ کول ڈرنگ سلانٹیز آپ کے بسکیٹس خدارہ ان کے چھوڑ دیجئے یہ مجھ پہ بھی واجب ہے میں بھی عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی یہ فرض ہو گیا جب آپ سنیں گے اپنی جان کے لیے جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے اگر اپنی جان کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے ہم دوسروں کے لیے کیا کریں گے تو سب سے پہلے اپنی جان بچانا فرض ہے پھر اپنے بچوں کی اپنی فیملیز کی اپنی اشتہاروں کی اپنے دوست اور باپ کی سب کو آپ اڈوائز کریں کہ ویٹمین ڈی کی ڈیفشنسی کیوں ہوتی ہے اور ویٹمین ڈی کی ڈیفشنسی کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکشن ہوتی ہیں میں نے بتایا کینسر ہو سکتا ہے سکین کینسر ہو سکتا ہے آپ کو اور کلون کینسر ہو سکتا ہے بریس کینسر ہو سکتا ہے ہارڈ فیلیر ہو سکتا ہے لیور ڈیمج ہو سکتا ہے آپ کے کننی فیل ہو سکتے ہیں ویٹمین ڈی کی ڈیفشنسی آپ کو ڈیابٹیز ہو سکتی ہے ویٹمین ڈی کی ڈیفشنسی کے وجہ سے کیونکہ یہ آٹو ایمون ڈیزیزز کو لے آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہارڈ کی ڈیزیز لے آتا ہے ویٹمین ڈی کی کینسر کو یہ دعوت دیتا ہے ویٹمین ڈی کی ڈیفشنسی تو ہمیں ویٹمین ڈی کی ڈیفشنسی پر توجہ دینی ہے اور ہمیں اپنی خیال کرنا ہے اور پراپر ہمیں ویٹمین ڈیسن بلڈ ٹیسٹ ہم دوسرے کرواتے ہیں بلڈ سی پی کروالی ہم نے ہیپٹرززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز میں وائٹیمن ڈی کی ڈیفشنسی ہو اور جس سے یہ ملٹیپل ڈیجیززز ہمارے باڈی پر اٹیک کریں تو میرا سب کو پیغام ہے کہ وائٹیمن ڈی کے سورسز پر توجہ دیں سب سے پہلا کام سنلائٹ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کریں آدھا گھنڈے کے لیے اور آس ایکسائز بھی کریں دوسرا آپ فریش فوڈز لیں دودھ کے استعمال کریں ہنڈے کے استعمال کریں اور سبزیاں لیں اور جو پروسس فوڈز ہیں اور دوسری جو آپ جن کو باہر باہر میں منا کرتا ہوں کولڈرنگز ہیں اور آپ کی بسکٹس ہیں بیکری آئٹمز ہیں ان چیزوں سے آوائٹ کیجئے اور ہیلتی فوڈز لیجئے اور انشاءاللہ آپ ایٹمن ڈی کی دیفشنسی سے محفوظ رہیں گے اور آپ کا باڈی سسٹم ہیلتھی رہے گا اور آپ مختلف ڈیزیزز سے محفوظ رہیں گے آپ آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس آرٹھائٹس اور اور ان جیسی ڈیزیزز سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا ہارٹ اٹیک سے کینسر سے ان جو آپ محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو اس سے بہت وائدہ ہوگا اور سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے کومنٹ سے آگاہ کیا کریں اور کوئی پرابلم ہو واتس ایپ نمبر آپ مجھے لے سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں لوگ بیٹھیں پڑھے لکھے فارم ڈی بیٹھیں ایم بی بی اس داکٹرز بیٹھیں فارماسیس داکٹرز بیٹھیں اور ڈینٹل سرزیزز ڈاکٹرز بیٹھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جہاں جہاں ان کا حق ہے لوگوں کو آڈوائز کریں کہ ویٹمن ڈی کی ڈیفشن سے بچنا کیسے ہیں اور ویٹمن ڈی کی ڈیفشن سے ہوتی کیوں ہیں اور ویٹمن ڈی کی ڈیفشن سے موسیقی